اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ ہڑی جنگ بناش کاری ہوتی جاری ہے اسرائیل نے ہزباللہ پر دو طرفہ کار روائی کی ہے ایک طرف لبنان میں ہزباللہ کے ٹھیکانوں پر ائر سٹریک جاری ہے تو دوسری اور اسرائیلی سینہ جمینی کار روائی بھی کر رہی ہے آئی ڈی ایف کے لگتار حملوں کے بعد اب ہزباللہ بھی کرو یا مرو کی جنگ میں اتر آیا ہے ہزباللہ نے کی رہائشی لاکھوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور ہائی فر ہاری اور شیمونہ پر لگتار راکیٹ حملے کر رہا ہے اس بیچ لبنانی پرتیروت آندولن ہزباللہ نے اسرائیل کے خلاب جبردست تاجہ جبابی کاریوائی کی ہے جس میں کئی سینہ ٹھیکانوں کو نشانہ بنائے گیا ہے اسرائیلی سینہ نے شکروعار کو پسٹی کی ہے کہ دکشنی لبنان میں اس کے جمینی حملے کے دوران بارہ سے ادھک سینک مارے گئے ہزباللہ نے شکروعار کو جاری الگ الگ بیانوں میں کہا کی اس نے کبجے والے کچھتروں کے اتر میں کئی الگ الگ تھانوں پر اسرائیلی سینہ سے گروپوں کو مسائلوں اور توپوں کی گولوں سے نشانہ بنایا ہزباللہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی پرتیرود کی اس مسائل اور بائیو سینہ اتری کبجے والے فلسطین کے بھیتر سینہ ٹھیکانوں اور بستیوں کو نشانہ بنانا جاری رکھتی ہے جس کی تیویتہ ہر دن بڑھتی جاری ہے اسلامی پرتیرود کی اور سے کیے گئے سبھی سینہ نے ابھیان اچھے ستری اور جوردہ طریقے کے ساتھ کیے گئے ہیں جو فرنٹ لائن میں تنات لڑاکوں تک فیلے ہوئے ہیں لڑاکوں نے لیبنانی شطر میں خسپیٹ دیا ہے ادھر اسرائیلی پردان منتری نتن یاہو نے ہزباللہ کے خاتمے کی قسم کھائی ہے ستائی ستمبر کو اسرائیل نے ہزباللہ چیف حسد نصر اللہ کو مار گرائے تھا اس کے بعد سے ہزباللہ کے دس سے زیادہ کمانڈر مارے گئے ہیں اور اس کے آٹھ سو سے زیادہ لڑاکے بھی ڈھیر ہوئے ہیں جبکہ اس کے چھے ہزار سے زیادہ ٹھیکانے بھی نشتر نابود ہو چکے ہیں ہزباللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دھیان دینے یوگ ہے کہ دکشنی لیبنان میں جمینی آپریشن کی گھوشنا کرنے کے کئی دنوں بعد بھی اسرائیل کی سینہ کے ٹینک اور سینی واہن لیبنان میں نہیں گھوش پائی کیونکہ انہیں نشانہ بنائے جانے کا ڈر ہے اس کے بجائے انہوں نے گپت ستھانوں پر تینات کر دیا گیا ہے بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی دشمن سینہ اتری کبجے والے فلسطین میں کچھ بستیوں میں بسنے والوں کے گھروں کا اپیوگ اپنے ادھکاریوں اور سینیکوں کے لیے سبہ اسطل کے روپ میں کرتی ہے اور لیبنان کے خلاف آکرمر کا پرابندن کرنے والے اس کے سینے اڈے ہائیفا، تیویریاز، ایکر اور انہ جیسے پرمک شہروں میں بستیوں کے پڑوس میں استثت ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ اس سے پہلے ہزباللہ نے کبجے والے گولان ہائٹس، ہائیفا اور کریار شمونہ کے خلاف حملوں کی گھوشنا کی تھی اس نے کہا کہ یہ حملے لیبنان کے شہروں، گاؤں اور ناغرکوں کے خلاف، اسرائیل کے حملوں کے جواب میں اور ساتھ ہی گازہ میں فلسطینیوں اور ان کے پرتیرود کی سمرتن میں کیے گئے تھے لیبنان کی سواست منترالے نے کہا کہ اکٹوبر دوہجار تیئیس سے لیبنان پر اسرائیل کے حملے میں دوہجار ایک سو اکتالیس سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں اور دس ہزار ننیانوے لوگ گھائل ہوئے ہیں جن میں درجنوں بچے اور کئی مہلائیں شامل ہیں اسرائیلی ہوای حملوں سے بچنے کے لیے بیروت میں لاکھوں ناغرک اپنے گھروں سے بھاگ گئے ہیں وہی دوسری اور لیبنان کے سواست ادھکاریوں نے اپات کالین بچاؤ دل اور ناغرکوں پر اندھا دون حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کی نندہ کی ہے ریپورٹس کی مانے تو بوکھلایا اسرائیل ایران پر جلد حملہ کر سکتا ہے وہ 180 مسائلوں کا جواب دینے کے لیے یوزنا بنا رہا ہے دونوں دیشوں کے سنگھرز پر نظر رکھنے والوں کا نمان ہے کہ اسرائیل ایران کے سینٹ ہکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے وہ سب سے پہلے ایرانی ایر ڈیفینس سسٹم اور مسائل لانچنگ بیس کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے اس سے ایرانی سینہ کے حوصلے پسٹ ہو سکتے ہیں جس سے انہیں پلٹوار کرنے میں مشکل آئے گی اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ہزبالہ کی اور سے کیے گئے حملے میں مارے گئے اسرائیلی سینکو کی موت کا بدلہ اسرائیل کیسے لیتا ہے